اوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت بقرہ آیت نمبر اکتیس تری ون کا ترجمہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا تُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ اَنْبِئُونِ بِيَسْمَاءِ هَا اُولَا اِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ بے شک آیت نمبر تری ون اس کے بعد اللہ نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھائے پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تمہارا خیال صحیح ہے کہ کسی خلیفہ کے تقرر سے انتظام بگڑ جائے تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا اور اس کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھائے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا اور اس کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھائے ثُمَّ اَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِ بِأَسْمَاءِ هَا أُولَائِ انْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ پھر ان کو فرشتوں کے سامنے کیا پھر ان کو فرشتوں کے سامنے کیا اور فرمایا اگر سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ ثُمَّ اَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِ بِأَسْمَاءِ هَا أُولَائِ انْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ پھر ان کو فرشتوں کے سامنے کیا اور فرمایا اگر سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ بے شک وَعَلَّمَا آدَمَا الْأَسْمَاءَ كُلَّا ثُمَّ اَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَا أُولَا بِأَسْمَاءِ انْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ بِأَسْمَاءَ وَعَلَّمَا آدَمَا الْأَسْمَاءَ كُلَّا ثُمَّ اَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ بِأَسْمَاءِ هَا أُولَا اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ بِأَسْمَاءِ هَا أَسْمَاءِ هَا أُولَا اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِي وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا تم بناتنا في الدنيا حسنتا وفي الآخرت حسنتا وقنا عذاب النار یا أَلِيم وَيَا حَلِيم وَيَا أَلِي وَيَا عَظِيمًا یا اللہ ہمارے اہلِ خانہ اور اولاد کو نیک بنا دے آمین یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے آمین سَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَهَلِ بَيْتِهِ أَجْمَعِينَ آمین جزاک اللہ سترہ دو سن دو ہزار سترہ اللہ اکبر موسیقی موسیقی